مووی کی شروعات میں ہمیں ایک خوبصورت جھیل کے کنارے کچھ گھروں کو دکھاتے ہیں تب ہی وہاں کھڑا ایک کتہ جھیل کو دیکھ کر بھونک رہا ہوتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ جھیل کے پانے میں ایڈا نام کی لڑکی پریشانوں کا رو رہی ہوتی ہے وہ لگاتار چلاتی ہے کہ مام یا آؤ تو وہاں پانی میں ڈوب رہی ہے اس کی مام گھر سے باہر آتی ہے اور بینہ ٹائم ویسٹ کیے سیدھے پانی میں چلانگ مارتی ہے وہ ہر طرف ڈھونڈتی ہے اور آخر میں پانے کے اندر سے اپنی چھوٹی بیٹی ٹوہا کو بھار نکالتی ہے ٹوہا بھی ہوش جاتی ہے اور اس کی مام اس کا فسٹڈ کرتی ہے اور پیٹ پر ہاتھ مار کر اس کا پانی نکالتی ہے اس کے بعد ٹوہا ہوش میں آتی ہے تب جا کر ایڈا اور اس کی مام کی جان میں جان آتی ہے اس وقت ایڈا کو اس کی مام بہت ڈانٹی ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو تمہارے بھروں سے یہاں چھوڑا تھا اس کا دھیان رکھنا تمہاری رسپانسیبلیٹی تھی اور تم اس کا اتنا بھی دھیان نہیں رکھ سکی اس دن ایڈا کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے اور وہ زندگی پر اسے بھول نہیں پاتی کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا اچانک جاگ جاتی ہے جو سن پہلے دکھایا گیا تھا وہ اس کے بچپن کی ایک گھٹنا تھی وہ ابھی بھی انہی یادوں کو لے کر جی رہی ہوتی ہے وہ اٹھ کر دیکھتی ہے کہ صبح ہو رہی ہے وہ ایک کمرے کا دروازہ کھولتی ہے جہاں اس کا ہزمن سو رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کے پاس نہیں جاتی بلکہ اپنا ڈائیونگ سوٹ پیک کرتی ہے ایکچولی ایڈا اور ٹوبا دونوں بہترین پروفیشنل ڈیپ وارٹر ڈائیورز ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں اس کی موم بھی ڈیپ وارٹر ڈائیور ہوتی ہے کئی سال بعد وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے جا رہی ہوتی ہے ایڈا اور ٹوبا نے ساتھ میں مل کر ڈیپ ڈائیونگ کرنے کا پران بنایا ہوتا ہے اس لئے وہ ڈائیونگ سوٹ پیک کر رہی ہوتی ہے پھر وہ دوسرے کمرے میں جاتی ہے جہاں اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اچھا موم تو آپ موسٹی کے ساتھ سویمنگ کرنے جا رہی ہو اسے سویمنگ نہیں کہتے بیٹا اسے کہتے ہیں ڈیپ ڈائیونگ تب بچی پوچھتی ہے موم آپ اور پاپا کب ڈائیونگ کرنے والے ہیں تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈا اور اس کی پتے کے بیچ کچھ گڑ بڑ جل رہی ہے اور بات ڈائیونگ تک پہنچ چکی ہے ایڈا کہتی ہے بیبی ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنی موم اور بہن سے بہت سال بعد ملنے جا رہی ہوں اس لئے میں یہ ساری پیکنگ کر رہی ہوں جب میں لوٹ آؤں گی تو میں تم اور تمہارے پاپا ایک ہیپی فیملی بن کر رہیں گے اوکے کٹ کر کے ایریال شوٹ میں ایک بڑے شپ کو دکھاتے ہیں یہاں مووی کی سیکنڈ ہیروائن ٹوبا کو دکھاتے ہیں جو بچپن میں پانی میں ڈوب گئی تھی وہ اپنا ڈائیونگ سوٹ اور ایک کیومنٹس پہن کر تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ آزاد خیالوں والی لڑکی ہے جو کچھ بھی کرنے سے نہیں ڈڑتی اس کا کام بہت ہی انٹرسنگ ہوتا ہے جو ساتھی رسکی بھی ہوتا ہے وہ ایک ڈیپ ڈائیبر ہے ایکچولی اگر شپ بیچ سمدر میں رک جائے تو شپ کی نیچے سمدر کی گہرائیوں میں جا کر پروپلیر اتیادی چیک کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی پروپلیر ہو تو اسے ٹھیک کرنا بھی ہوتا ہے یہ بہت ہی رسکی جاب ہوتا ہے اور یہ جاب کرنے کے لئے ٹو آئی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ پانی کی گہرائیوں میں جا کر وہ چیک کر رہی ہوتی ہے پر اسے مین پروپلیر میں کوئی پروپلیر میں نظر نہیں آتی اسی لئے وہ سیکنڈری پروپلیر کو چیک کرنے جاتی ہے سیکنڈری پروپلیر شپ کے نیچے حصے میں ہوتا ہے مگر شپ کی باڈی کے اندر ہوتا ہے وہاں ایک گریل ہوتا ہے جسے پار کر کے وہ اندر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس پروپلیر میں جال جیسا کچھ فسا ہوا ہے اور ساتھ ہی کانٹے دار پودی بھی ہوتے ہیں وہ ان سب کو بہاں نکال رہی ہوتی ہے اور اوپر شپ کی اپریٹر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یار تم لوگوں نے پروپلیر کا پاور آف تو کیا تھا نا ونہا میرا تو پانی کے اندر ہی کیمہ بن جائے گا اس طرح مزاگ کرتی بھی وہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہے اس کے کہنے کی کچھ ہی سیکنٹس میں پروپلیر چلنے لگتا ہے وہ چونک جاتی اور چلاتی ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اچھی دیر میں پروپلیر تیجی سے روٹیٹ کرنے لگتا ہے اتنا ہی نہیں ٹوہا کو وہ اندر کی اور کھیچنے بھی لگتا ہے ٹوہا پانی کے اندر سے شپ کی اپریٹر کو گالیاں دیتی ہے اور وہاں سے بہار کی اور سوئیم کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ پروپلیر بہت ہی پاورفول ہوتا ہے اور اس کے فوڈ سے وہ اندر کی اور کھیچی چلی جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے سوئیم کرتی ہے اور وہاں کے گریل کو پکڑ لیتی ہے پھر اپنا آکسجن سیلنڈر اتارتی ہے جو سیدھے جا کر اس پروپلیر کو لاک کر دیتا ہے اس طرح سے پروپلیر رک جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ٹوہا بھارا جاتی ہے وہ اپنی ڈائیونگ سوٹ وغیرہ اتار کر فینک دیتی ہے پھر وہ گزے میں سیدھے جاتی ہے اور آپریٹر کے موہ پہ کسکہ مکہ مارتی ہے باقی لوگ اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں نئی ٹوہا چھوڑو اسے اس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ پروپلیر خود ہی چلنے لگا تھا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ٹوہا وہاں سے بھار آ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہے نیچے پروپلیر میں فنسنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ چھل گئے ہوتے ہیں اور خون بھی بہرہ ہوتا ہے اس شارٹ میں اس کی آواز میں ایک وائس آور شروع ہوتا ہے یہی ہوں میں نڈر اور آزاد یہ ہے میرا کریکٹر اور یہی ہے محچان رسک لینا میرے لئے ایک کھیل ہے اور ڈیپ ڈائبنگ ہی میرا پہلا پیار ہے اس طرح سے ٹوہا کا سٹرونگ کریکٹر دکھانے کے بعد کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا کئی سال بعد اپنے شہر لوٹی ہوئی ہوتی ہے اتنی دیر جس ٹوہا کو ہم نے دیکھا تھا یہاں اس کا دوسرا ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اپنی بہن کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح ٹرولی کو گاڑی بنا کر اس میں سوار کر رہی ہوتی ہے اور اپنی ہائی انیڈی آواز میں پوچھتی ہے ارے یار دیدی تم کیسی ہو اس طرح بہنیں ملتی ہیں اور فیملی کا ریونین ہوتا ہے اس کی مام بھی اسے لینے آئے ہوتی ہے دوہا کا ایک پیٹ ڈوگ ہوتا ہے جس کا نام ہے نٹ کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب تینوں کار میں جا رہے ہوتے ہیں تب اس کی مام پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم کیسی ہو ایڈا فیملی لائف کیسی چل رہی ہے میری پوتی کیسی ہے پوچھتے ہوئے وہ خانس بھی رہی ہوتی ہے شاید اسے کچھ ہیلتھ پروبلمز ہیں جب ایڈا اس کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اس کی مام جواب دینے کے بجائے اسے ایڈوائز کرنے لگتی ہے ایڈا تم اپنی لائف کے بارے میں کیا کر رہی ہو اس طرح ڈائیوورس کرنا ٹھیک بات نہیں ہے اس کی مام اس کی فیملی لائف کو بیچ میں گسیڑتی ہے اب بیچاری ایڈا کچھ کہہ بھی نہیں پاتی کیونکہ اس کی پرسنل پروبلمز ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں اور وہ اپنی پروبلمز خود ہی سولپ کرنا چاہتی ہے اتنا ہی نہیں ان پروبلمز سے اپنے مائنڈ کو فری کرنے کے لئے وہ یہاں آئی ہوتی ہے ان دونوں میں اس بارے میں آرگومنٹ ہونے لگتی ہے اتنے میں ٹوہا انہیں روکتی ہے اور کہتی ہے کول کول مام ایڈا کو آئے بھی یہاں بھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے اور آپ بس بحث کرنا شروع کر دیئے ہو وہ ریلیکس ہونے آئی ہے اور آپ اس سے ایسی باتیں کر کے اور بھی ٹینسٹ کرنے لگی ہو تب جا کر اس کی مام چپ ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ گھر پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر کا راستہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے چاروں طرف برف ہوتی ہے اور برف کی بیچ میں روڑ ہوتا ہے برف سے بھری جگہ کے بیچ ہی ان کا گھر ہوتا ہے گھر آتے ہی ٹوہا اور اس کی مام گھر کے باہر کے اس بڑی جھیل میں چھلانگ مارتے ہیں یہ دیکھ کر ایڈا کو بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا ہے بچپن میں جو گھٹنا گھٹی تھی وہ اسی جھیل میں گھٹی تھی ٹوہا اور اس کی مام بہت ہی مزے کر رہے ہوتے ہیں پر ایڈا اتنی خوش نظر نہیں آتی اور وہ کچھ اکھینا محسوس کر رہی ہوتی ہے گھٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ایڈا اب نہ دو کر آتی ہے اور اپنی بہن کی کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے ٹوہا کہتی ہے ارے دیدی تم اتنی فارمل کب سے ہو گئی دروازہ نوک کرنے کی کوئی صرفت نہیں اور مجھے ایسا کر کے عجیب سا فیل مت کرواؤ پلیز اندر چلی آؤ پھر دونوں بہنوں میں مست گب سب چل رہی ہوتی ہے کئی سال بعد ملنے کی وجہ سے دونوں اپنی پرانی اور سویٹ میموریز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایڈا کہتی ہے ٹوہا تم سویڈن کیوں نہیں آتی میری بیٹی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی چاہتی تو ہوں کہ میں بھی آؤں پر مجھے فلیپنس جانا ہوگا وہاں مجھے ایک ایڈوینچرس جام مل گیا ہے پھر وہ باتیں کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں تب ہی ریڈیو میں بتاتے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپرچر مائنس 5 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی موم کی طبیعہ طور بھی خراب ہو جاتی ہے وہ بری طرح سے خانس رہی ہوتی ہے ٹوہا کہتی ہے موم میری بات سنیے اس حالت میں آپ ہمارے ساتھ کل ڈیپ ڈائیوینگ کر مت چلنا آپ گھر پر ہی رہنا زیادہ بیمار پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی موم کو ایڈوائز دے کے ٹوہا بھاہر چلی جاتی ہے تب ایڈا اسے دیکھتی ہے تو وہ سموک کر رہی ہوتی ہے ایڈا پوچھتی ہے یہ عادت کب سے ہو گئی تمہیں ٹوہا بہت ہی کیسوالی کہتی ہے خون فریز ہونے جتنے ٹیمپریچر میں رہتے ہیں ہم لوگ یہ بھی نہیں کیا تو خون جم جائے گا اینیوے کئی سال بعد ہم ملے ہیں ایک زبردس ڈائیوینگ ٹریپ ہو جائے کٹ کر کے اگلی صبح دکھاتے ہیں ٹوہا اور ایڈا کار میں نکل چکے ہیں اپنے فیبریٹ سانگ پلے کرتے ہوئے دونوں مست موڈ میں جا رہی ہوتی ہیں ایکچلی وہاں پہ ٹوہا کی ایک فیبریٹ جگہ ہوتی ہے اور وہ اپنی دیدی کو وہیں لے جا رہی ہوتی ہے جب وہ اس اسپورٹ پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا رسکی جگہ ہے ان کے ساتھ نٹ بھی ہوتا ہے نٹ تو پتہ ہے نا آپ کو ان کا کتہ ایڈا کہتی ہے مجھے تو یہ جگہ دیکھی بھی لگتی ہے تب ٹوہا کہتی ہے سپنے میں دیکھا تھا گیا ایکچلی میں نے اور موم نہیں یہ جگہ ڈسکور کی تھی یہ ایک زبردس جگہ ہے پھر ٹوہا کارڈ سے کئی طرح ایک ایکیوبمنٹس نکال کر ایڈا کو دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ہمارے پاس تو وائلیس کمیونکیشن ڈیوائزز بھی ہیں کیوں تم نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا ایڈا چھونک جاتی اور پوچھتی ہے یہ سب تمہیں کیسے ملا یہ سب تو بہت مہنگا ہوتا ہے نا ٹوہا اپنے ہی انداز میں کہتی ہے ایکچلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک شپ میں کام کیا تھا پر ان سسروں نے مجھے کام کے پیسے نہیں دیے اس لئے میں نے یہ سب وہاں سے اڑا دیا پھر وہ کارڈ سے اور کئی ایکیوبمنٹس نکالتی ہے پھر وہ دونوں وہاں سے ایک پہاڑ کے نیچے اپنا کیمپ سیٹ اپ کرتے ہیں کچھ دیر میں کیمپ فائر بناتے ہیں اور اپنے ڈائیوینگ سوٹس اور ایکیوبمنٹس سیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹوہا کہتی ہے تم اپنا فون وغیرہ یہاں سیپ کر کے رکھ دو ایڈا کہتی ہے میرے فون میں 80% چارج ہے اور سگنل بھی ایک دم مصفول ہے تب ٹوہا کہتی ہے سگنل کی کیا اثر ہوتا ہے یار میرے پاس تو سیٹلائٹ فون ہے ان کی باتوں کی بیچ اوپر سے ایک پتھر سیدھے ان کے کیمپ فائر پر آ کر گرتا ہے پر ٹوہا ذرا بھی نہیں گھبراتی اور کہتی ہے ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں پتھر وغیرہ تو گرتے رہے گا تم ڈرنا مت ہوکے پر ان ایک یومینٹ پر کچھ نہیں گنا چاہیے اسی لئے انہیں ایک سائیڈ میں پیک کر کے رکھ دیتے ہیں تم باقی چیزیں سیٹلائٹ فون اور سیلنڈرز بھی یہی رکھ دو پھر وہ دونوں اپنا سوٹس اور باقی گیرز پہن رہے ہوتے ہیں تب ہی ٹوہا انسٹرکشن دیتی ہے کہ ہم یہاں سے 44 فیٹ نیچے جانے والے ہیں تمہیں یاد تو ہے نا کہ کیا کرنا ہے اب بھی پریکٹس تو کرتی ہو نا پہلے 16 فیٹ نیچے جائیں گے وہیں پر ہمارا سیفٹی پوائنٹ ہے سیفٹی پوائنٹ ڈائیورٹس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بینہ رکے پوری گہرائی تک نہیں جا سکتے پر بینہ سیفٹی پوائنٹ کے گہرائی سے ایک ہی سانس میں اوپر آنے کو فری ایسنٹ کہتے ہیں ڈائیورٹس نورمالی فری ایسنٹ نہیں کرتے اور ہمیشہ بیچ گہرائی میں ایک سیفٹی پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں اب ٹوہ اپنے انسٹرکشن کنٹیونی کرتی ہے کہ 16 فیٹ پر ہمارا سیفٹی پوائنٹ ہے اس کے بعد میں تمہیں اور گہرائی میں لے جاؤں گی تم فکر مت کرنا انسٹرکشن دینے کے بعد وہ پانی میں ایک بلون ڈالتی ہے جو کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ کس سپورٹ پر اندر جائیں گے بس پھر کیا وہ دونوں ڈائیورٹس کرتی ہیں اس سین کو دیکھ کر میرا بھی من کرنے لگا ہے کہ ایسی ایڈوینچرس چیزیں کروں دونوں بہنیں بڑے مزے سے پانی میں پتھروں کے بیچ سے نکال کر اس سویمنگ کا مزہ لے رہی ہوتی ہیں تب ہی ٹوہ روک جاتی ہے اور ایڈا سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں تم اپنا اکسجن ریلیس کر دو یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ٹوہ ایک کون لڑکی ہے اور مشکل سے مشکل سیچویشن میں بھی وہ تھنڈے دماغ سے سوچنے لگتی ہے پر ایڈا بیسی نہیں ہوتی وہ اکسجن نکالنے سے منع کر دیتی ہے دونوں کے پاس وائلیس کمیونگیشن ڈیوائزز ہوتی ہیں اور بے انہی کے دوارہ بات کر رہی ہوتی ہیں ایڈا چلا رہی ہوتی ہے کہ میں ریلیس نہیں کروں گی پھر کسی بھی طرح اسے منانے کے بعد دونوں ہی اپنی اکسجن ریلیس کر دیتی ہیں اور تب ببلز اوپر جانے لگتے ہیں ہمیں تمہیں اوپر لے جاتی ہوں ایسا کہہ کر وہ ایڈا کو اوپر لے جاتی ہے وہاں پتھر اور پانی کے بیچے گیپ ہوتا ہے تو دونوں وہاں پہنچ جاتی ہیں ٹوہ کہہ رہی ہوتی ہے ماسک نکالو اچھی دیر کی تو بات ہے تو ماسک نکالو یار ایڈا بلکل نہیں مانتی اور چلاتی ہے کہ یہاں کاربن ڈائے اکسائٹ زیادہ ہوگا ہم مینج نہیں کر پائیں گے ٹوہ ہستی اور کہتی ہے ارے میری انوسینٹی دی ماسک ہٹا دو ماسک ہٹا کر تو دیکھو میں کئی بار یہاں آ چکی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا آخر میں ایڈا ماسک اتار دیتی ہے پھر ٹوہ اسے دکھاتی ہے کہ اوپر پتھر پر اس نے اور ان کی موم نے اپنا نام لکھا ہوتا ہے وہ ایڈا کو بتاتی ہے کہ یہ ہم نے تب لکھاتا جہاں ہم پہلی بار اس جگہ پر آئے تھے پھر وہ ایڈا کو ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس نے اور موم نے کس طرح انجوائی کیا ہے اور وہ کس کس جگہ پہ گئے تھے ٹوہ اپنی باتوں میں مست ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب سن کر ایڈا بھی انجوائی کر رہی ہے پر ایڈا اسمائل بھی نہیں کرتی اور اچانک اس کا موڈ خراب ہونے لگتا ہے اور وہ اپنا پورا گصہ اور ڈسپوائنٹمنٹ ٹوہ کے سامنے لگتی ہے تم اور موم بہت خوش تھی نا بس مجھے اکیلا چھوڑ دیا تم لوگوں نے ٹوہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا ٹوہ پوچھتی ہے تم اتنا گصہ کیوں کر رہی ہو تب ہی ایڈا ایک راز کھولتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی موم کا بھی ڈائیورس ہو گیا تھا اور ڈائیورس کے بعد ایڈا کو اپنے پاپا کے پاس رہنا پڑا تھا پر ٹوہ اپنی موم کے ساتھ رہ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ موم کی طرح ایک ایڈوینچن لبر بن گئی تھی یہ بات ایڈا کے دل میں ہمیشہ چپتی رہتی تھی اس لئے وہ اس وقت ٹوہ کی طرح انجوائنہ ہی کر پا رہی تھی اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگتا ہے کچھ دیر میں تو تو مہمے کے بعد ٹوہ ماحول کو ہلکا کر دیتی ہے اور کہتی ہے ارے یار دیدی یہاں ہم ڈائیونگ کے لئے آئے ہیں اور جھگڑا کر دیا تم نے جھگڑا تو ہم گھر پر بھی جا کر کر سکتے ہیں اس پر دونوں کو ہنسی آ جاتی ہے اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں ایڈا کہتی ہے ہاں ہاں بہت سال سے ہم نے جھگڑا بھی تو نہیں کیا اس طرح دونوں میں صلاح ہو جاتی ہے پھر ٹوہ کہتی ہے اوکے اب ماس پہل لو اور نیچے بھی تو جانا ہے پھر دونوں وہاں سے بہاں نکلتی ہیں سویمنگ کرتے کرتے ایک جگہ پر ٹوہ رکھتی ہے اور کہتی ہے دیدھی ایک سیکنڈ کے لیے رک جاؤ بلکل بھی مت ہلنا ٹوہ تم مجھے ڈر آ رہی ہو کیا ایسا کہہ کر ایڈا اس کی اور دیکھتی ہے تب ہی ٹوہ اسے مڑ کر دیکھنے کو کہتی ہے جب وہ دیکھتی ہے تو وہاں دو بڑے کلر ویلز آ رہے ہوتے ہیں ایڈا کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں وہ بہت ڈر جاتی ہے پر ٹوہ اس کی ہمت بڑھانے کے لیے کہتی ہے کہ دونوں ویلز ہمیں کوئی انوں کی چیز سمجھ کر دیکھنے آ رہی ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے تم بس ہلنا مت وہ آئیں گی دیکھیں گی اور چلی جائیں گی ان کی باتوں کی بیچ دونوں کلر ویلز جھٹکے سے وہاں پہنچ جاتی ہیں اور تب ہی وہاں سے نکل جاتی ہیں جیسے کہ انہوں نے کوئی دینجرس چیز دیکھ لی ہو ایڈا اور ٹوہ چونک جاتے ہیں کہ یہ ویلز اس طرح ڈر کر کیوں چلے گئے تب ہی ان کی اوپر سے کئی پتھر گنے لگتے ہیں ایڈا بہت گھمرا جاتی ہے اور پھر دونوں پتھروں سے بچ کر یہاں وہاں سوئم کر رہی ہوتی ہیں تب ہی اچانک ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر اوپر سے گرتا ہے اور تیجی سے نیچے کی اور آرہا ہوتا ہے وہ سیدھے ٹوہ کے اوپر گرتا ہے اور اس کے وزن سے ٹوہ بھی اس پتھر کے ساتھ بہت گہرائی میں چلی جاتی ہے دیدی کہہ کر ٹوہ چلاتی ہے اور نیچے کی اور جا رہی ہوتی ہے دوسری اور ایڈا چلا رہی ہوتی ہے دونوں کے پاس وائلیس ڈیوائز ہوتی ہیں اس لئے دونوں کو ایک دوسرے کی بات سنائی دیتی ہے ایڈا اوپر سے ٹوہ ٹوہ گھائی کر چلاتی ہے پر ٹوہ اس سیچویشن میں بھی اپنا دماغ کھول رکھتی ہے اور انسٹرکشن دیتی ہے دروں مت دروں مت تم کتنے فٹ پر ہو ایڈا کہتی ہے میں ستر فٹ پر ہوں ٹوہ چلاتی ہے کہ پہلے تم ڈرنا بند کرو ڈر ہوگی تو تمہارا اوکشن بہو جلدی ختم ہو جائے گا تم بس میری بات سنو دھیرے دھیرے سوئم کر کے نیچے آ جاؤ ایڈا اس کی بات مان کر دھیرے دھیرے سانس لیتی بھی نیچے کی اور آتی ہے کچھ دیر کے بعد وہ نیچے سی فلور کو ٹچ کر دیتی ہے لگ بک سو فٹ کی گہرائی پر سی فلور کو چھول لینے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں ٹوہ نہیں ہوتی ایڈا پھر گھبرا جاتی ہے اور وائلیس پر چلاتی ہے ٹوہ کہاں ہو تم پھر وہ رونے لگتی ہے اور چاروں طرف دیکھنے لگتی ہے تب ٹوہ کی آواز آتی ہے ڈروں مت پہلے تم ٹینشن لینا بند کرو تب ہی کچھ ہو پائے گا اگر تمہارا اوکشن ختم ہو جائے تو پھر بھگوان بھی تمہیں بچانے ہی پائے گا ایڈا روتے ہوئے پوچھتی ہے ٹھیک ہے پر مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دی رہا ٹوہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں بس تم وہی کرو جو میں کہتی ہوں اپنا ٹارچ آن کرو اور اسے 36 ڈگری گھوماؤ ایڈا وہی کرتی ہے پر پھر بھی اسے کچھ نہیں دکھا دیتا ٹوہ کہتی ہے ٹھیک ہے نو پرابلم اب اوپشن بھی ٹرائی کرتے ہیں تمہارے بیگ میں ایک مارکر روپ ہے اسے نکال کر تم جہاں بھی کھڑی ہو وہاں باند دو میری نولیج کی مطابق تم اس سے لگ بک 40 فٹ کی دوری پر گری ہو اس لئے تم اپنی جگہ سے ڈیلیکشن میں 40 سٹیف چل کر دیکھو میں تمہیں ضرور دکھوں گی پر یاد رکھنا تمہیں اس مارکر روپ کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے ایڈا اس کے انسٹرکشن کو فالو کر رہی ہوتی ہے پر وہ بیچاری انسٹرکشن فالو دو کر رہی ہوتی ہے پر ساتھ ہی زور سے رو بھی رہی ہوتی ہے ٹوہ پھر کہتی ہے رونا بند کرو رونا بلکل بند کرو اوکشن ختم ہو جائے گا بات کو سمجھو یار کچھ ہی دیر میں ٹوہ چلانے لگتی ہے کہ مجھے ٹارچ لائٹ دکھ رہا ہے ایڈا پوچھتی کہاں ہو تم اور پھر اس کے اور سوئم کرنے لگتی ہے وہاں پہنچنے پر اس کے لئے ایک اور شوک ویٹ کر رہا ہوتا ہے اس بڑے بھاری پتھر کے نیچے ٹوہ کا آدھا شریر فسابہ ہوتا ہے جو ذرا سی تسلیح ایڈا کو ملی تھی وہ ترند غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے وہ گھبرا کر اس پتھر کو ہٹانے کی کوشن میں لگ جاتی ہے اور بڑھ بڑھا رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گی کسی بھی طرح میں تمہیں بچا کر ہی رہوں گی دوسری اور ٹوہ اسے لگاتا ڈانڈ رہی ہوتی ہے کہ ٹینشن میں روگی تو مجھے تم بچا نہیں پاؤگی الٹا خود بھی آکشن لوس کروگی آل لیڈی تم بہت آکشن لوس کر چکی ہو ابھی اور مت چلاؤ پلیز اور مت چلاؤ تب ہی جا کر ایڈا ذرا شانت ہوتی ہے پر اس کی گھبراہت اپنی جگہ صحیح ہے بہن کو اس طرح فساوا دیکھ کے گھبراہت تو ہوگی ٹوہ پھر سے اس کی حمد بڑھانے لگتی ہے دیکھو دیدی مجھے دیکھو دیکھ لیا میں بلکل ٹھیک ہوں نا تم سے باتیں بھی کر رہی ہوں نا میرا آکشن ٹینک فل ہے اوکے اس لئے بینہ گھبرائے میری بات سنو اگر تم ٹینشن ہو گئی تو میں بھی ٹینشن میں ہو جاؤں گی اور دونوں کا آکشن ختم ہو جائے گا اوکے اب ٹھیک سے سنو اگزیکلی وہی کرو جو میں کہتی ہوں اگر تم وہ کر دوگی تو ہم دونوں یہاں سے بچ نکلیں گے ایڈا کہتی ہے تم بتاؤ میں ضرور کروں گی پھر ٹوہ بتاتی ہے کہ میرے بیگ میں فلیٹس ہیں تم انہیں نکالو اور میرے چاروں اور بکھرا دو تانکی روشنی رہے ایڈا ویسا ہی کرتی ہے اب تم اس جگہ کو مارک کرو ان کے پاس ایک بیگ جیسا ایکیوبمنٹ ہوتا ہے جس میں گیس بھر دینے سے وہ ٹھینے لگتا ہے پانی کی اوپری تہہ پر بھی یہ دکھائی پڑتا ہے اس کو دیکھ کر باہر سے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ اندر ٹوہ کسی پوائنٹ کے نیچے ہے پھر ٹوہ اپنی بات کنٹیونی کرتی ہے اوکے تمہیں یہ یاد ہے نا باہر ہم دو سرینڈر چھوڑ کر آئے تھے اسی لئے اب تمہیں اوپر جانا ہے اور وہ بھی فری ایسنٹ میں تمہارا کوئی بھی سیف پوائنٹ نہیں ہوگا اور تمہیں لگاتار سویم کر کے اوپر تک جانا ہے مجھے پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پر ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے تم اوپر جاؤں اور کسی کو ہیلپ لے بلاؤ میری فکر مت کرو میں یہی آرام سے تمہارا انتظار کر لوں گی ایڈا تھوڑا ایموشنل ہو کر کہتی ہے ٹوہا تم سمبھل کے رہنا میں اوپر جا کے تمہاری مدد کے لئے ضرور رہوں گی اور یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر کی طرح سویم کرنے لگتی ہے ایکچولی اس طرح فری ایسنٹ کرنے سے شریل میں نائٹروجن بووس بڑھنے لگتے ہیں اور یہ بووس اگر برین کے اندر چلے گئے تو انسان مر بھی سکتا ہے پر اور کوئی راستہ نہ ہونے کے کاران ایڈا کو یہی کرنا پڑتا ہے اور وہ جلدی سے سویم کرتے بھی اوپر جاتی ہے اور اپنا سوٹ اتار کر دیکھتی ہے تو چونگ جاتی ہے یہی ہے مووی کا بڑا ٹویسٹ پانی میں کودرے سے پہلے ایڈا اور ٹوہا نے وہاں کچھ پتھروں کو گرتے دیکھا تھا شاید ان کے جانے کے بعد اور بھی بڑے پتھر وہاں گرے تھے اور ان میں سے ایک پتھر ہی پانے کے اندر بھی گرا تھا پر ایڈا کوئی اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی اوکسین سینڈرز فون کارکیز بیکس وغیرہ پتھروں سے ڈھکے ہوئے ہیں پر ایڈا مایوس نہیں ہوتی پتھروں کی بیچ اسے ایک چھوٹا سا گیب دکھتا ہے وہ اس میں اپنا ہاتھ گساتی ہے اور اندر سے چیزیں نکان لے کی کوشش کرتی ہے پر کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا پھر وہ اپنے وائلیس پہ ٹوہا سے کہتی ہے یہاں ہمارے اوکسین سینڈرز فون اور بیکس پر پتھر گر گئے ہیں اور سارے چیزیں وہاں فس گئی ہیں ٹوہا پوچھ دیئے پتھر اٹھانے کی کوشش کرو کہیں سے اپنا ہاتھ گسا کر کچھ نکان لے کی کوشش کرو ایڈا کہتی ہے میں نے پوری کوشش کر لی میں ان بھاری پتھروں کو ہلا بھی نہیں پا رہی ہوں تب ٹوہا کہتی ہے اوکے اوکے کوئی بات نہیں ایکچولی کار میں دو سپیر سینڈر ہیں تم انہیں لے لو ایڈا کھو اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا بکواس کر رہی ہو کار کی کی بھی تو پتھروں کے بیچ میں فسی ہوئی ہے اب میں کیا کروں ٹوہا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہسے یا روئے وہ اپنے آپ کو شانت کرنے کو کہتی ہے ایڈا بی بی کیا یہ بھی مجھے سکانا پڑے گا تم جاؤ اور کار کا ششہ توڑ دو اور سینڈرز لے آؤ اور پہلے اپنا ٹائمر پندرہ منٹ کے لئے سیٹ کر دو کیونکہ پندرہ منٹ میں میرا اخجنر ختم ہو جائے گا اور سنو کار کی ڈککی میں جیک ہے اس سے بھی لیاو اس سے تم اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر سکتی ہو ٹوہا کا تیز دماغ دیکھ کر آپ ایک دم دنگ رہ گئے نا ہاں ڈائیورز کو اتنا فاس سوچنا پڑتا ہے ایک نہیں کئی اینگل سے سوچنا پڑتا ہے بس ٹوہا کے انسٹرکشن سن کر اڈا تیجی سے کار کی اور جاتی ہے وہاں نٹ بھی ہوتا ہے اس نے محسوس کر لیا ہوتا ہے کہ صرف اڈا بہار آ گئی ہے اور ٹوہا ضرور کسی مصیبت میں فس گئی ہے وہ بھی اپنے حصے کا بھوکنے لگتا ہے اتنے میں اڈا کار کا ششہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ جس طرح سے ششہ توڑ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پورا دن لگا دے گی اسے دیکھ کر ہمیں اور ٹینشن ہونے لگتی ہے پھر کسی طرح وہ ششہ توڑ دیتی ہے اور سیلنڈرز بہاں نکالتی ہے پھر وہ اندر جا کر ڈکی کھون لے کا بٹن ڈھوڑتی ہے اگر ٹینشن میں کوئی چیز ڈھونڈ ہوگے تو آنکھوں کے آگے ناس تاوار ڈائنس آرز بھی نظر نہیں آتا ایڈا کا بھی وہی ہان ہوتا ہے بیچاری بہت دیر ڈکی کھون لے کا بٹن ڈھوڑتی ہے ریگولرلی کار چلانے والوں کو اتنی دکت نہیں ہوتی ہوگی پر جو اس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے لئے ڈکی کے بٹن ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایڈا آنکھیں فارڈ فارڈ کر دیکھ رہی ہوتی ہے پر وہ کمبخت بٹن اس پینل پر کئی دکھائی نہیں دیتا پھر وہ باہر آ کر سے ڈکی کھون لے کی کوشش کرتی ہے یہ تو بلکل انمکن چیز ٹرائے کر رہی ہوتی ہے اتنے میں اس کا سکس سینس زرہ کام کرنے لگتا ہے بیک سیٹ کی جگہ پر ایک چھوٹا لیور ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈکی کو کھولا جا سکتا ہے وہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کا ہاتھ وہاں نہیں پہنستا اب اسے گصہ آ جاتا ہے وہ ایک پتھر اٹھاتی ہے اور اس ڈکی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ چیکھ رہ چیزانے لگتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ ایک چاکو نکالتی ہے اور بیک سیٹ کو پورا تہش نیس کر لیتی ہے پر بیچاری شاید نہیں جانتی تھی کہ بیک سیٹ کے پیچھے لوئے کا شیٹ ہوتا ہے پھر کیا یہ ایڈے بھی فیر ہو جاتا ہے ہر بیتے سیکنڈز کے ساتھ اس کا ٹینشن بھی بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ آگے ڈیش بورڈ کے اندر سے ایک میپ نکالتی ہے اس میپ میں وہ آس پاس کسی گھر کا لوکیشن ڈھونڈنے لگتی ہے ٹھیک ایک میل کی دوری پر ایک گھر ہوتا ہے پر وہ اور وقت برواد نہیں کرنا چاہتی تب ہی ان کا کتہ نٹ بھوکنے لگتا ہے اس طرف ایک پلین جا رہا ہوتا ہے ایڈا اس پلین کو ہاتھ سے سنگنل کرنے لگتی ہے اور زوروں سے ہیلپ ہیلپ چلانے لگتی ہے پر لگتا ہے پلین کے پالیٹ نے انہیں دیکھا ہی نہیں پلین انہیں کروس کر کے جانے ہی والا ہوتا ہے اتنے میں ایڈا اپنے فلیٹس کو آن کرتی ہے اور اس سے اشارہ کرنے لگتی ہے پر پتہ نہیں پالیٹ نے اسے دیکھا بھی کہ نہیں پلین انہیں کروس کر کے چلا جاتا ہے وہ اور ویٹ نہیں کرتی اور اپنا سوٹ اور ماسک فیکر پانے میں اتنے والی ہوتی ہے کہ اسے ٹوہ کا سگنل ملتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایڈا پلیس جلدی آجاؤ میرا آکشن آلوش ختم ہو گیا ہے یہ سن کر وہ نیچے جانے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں وہ پلین واپس آ رہا ہوتا ہے وہ سوچ دی ہے کہ اگر میں اب اندر چلی گئی تو پائلیٹ سوچے گا کہ یہاں کوئی نہیں ہے اور پلین چلا جائے گا پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پلین کے لئے ویٹ کرے تو یہاں ٹوہ کا آکشن ختم ہو جائے گا کنفیوزر اور ٹینسل میں آکشن سلینڈر اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے بس اب اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اور وہ پانے کے اندر چلی جاتی ہے وہ پلین بھی وہاں پر کسی کو نہ پا کر چلا جاتا ہے وہ جلدی جلدی سوئیم کرتی بھی نیچے کی آٹ جا رہی ہوتی ہے پر اب وہ ٹوہ کے پاس پہنچ کر بھی کیا کرتی آکشن سلینڈر تو پانی میں کہیں کھو گیا ہوتا ہے پھر بھی وہ تیجی سے سوئیم کر کے ٹوہ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہاں بیچاری ٹوہ کا آکشن ختم ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنا ماسک نکال چکی ہوتی ہے این وقت پر ایڈا وہاں پہنچ جاتی ہے وہ جھڑ سے اپنا ماسک نکالتی ہے اور ٹوہ کو پہنا جاتی ہے پھر وہ ٹوہ سے مافی مانگتی ہے ٹوہ کہتی ہے اچھا بچو اتنی دیل لگا دی اور سوری ایسا کہہ کر وہ بینا ماسک کے سوئیم کر کے جانے لگتی ہے بینا آکشن ماسک کے وہ سانس بھی نہیں پاتی پر کسی طرح سانس رکھ کر یہاں وہاں ڈھونٹی رہتی ہے آخر میں وہ آکشن سلینڈر ڈھونٹ نکالتی ہے پر اب ایک اور دکت بھی تھی کہ وہ مار کر روپ کو دیکھ کر نہیں آئی بھی ہوتی ہے اور اسے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں پر اتنا ہی نہیں اس کے پاس تو اب ماسک بھی نہیں ہے لگتا ہے اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے پر ایڈا ہار نہیں مانتی وہ سلینڈر کو لے کر سوئیم کرتی کسی طرح ٹوہ کو ڈھونٹ لیتی ہے وہ اسے بینا پوچھے اس کا ماسک نکال کر خود پہن لیتی ہے بہت دیر سانس رکنے کی وجہ سے سانس لینا اس کے لئے بہت ضروری تھا ماسک پہنے کے بعد ٹوہ سے کہتی ہے دیکھو یہ پھول سلینڈر ہے اور میں اسے تمہارے ماسک سے کنیکٹ کر دیتی ہوں اور اوپر میں نے ایک پلین کو دیکھا تھا وہ ضرور یہی چکل لگا رہا ہوگا میں جا کر اسے سگنل کرتی ہوں ٹوہ ہمیشہ کی طرح اسی لائٹ بوڈ میں کہتی ہے ہاں ہاں اور ڈائلوگ بولتی رہو رکی کیوں ہو یار دیدی جلدی جاؤں اور اس پلین کو سگنل کرو ویسٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایڈا چھٹ سے وہاں سے نکلتی ہے جاتے جاتے کہتی ہے کہ وہ دوبارہ فری ایسنڈ طریقے سے اوپر جانے کی کوچش کرے گی پر ٹوہ منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے ایک مار کے لئے سو کر لیا دوبارہ فری ایسنڈ میتھر یوز مت کرنا اس میں بہت رسک ہوتا ہے اور پھل سینڈر کے رہتے اتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے اسی لئے دس فٹ کی اچائے میں تمہیں ریسٹ پوائنٹ کی ضرورت ہے سمجھے پھر چلا کر کہتی ہے ریسٹ کی ضرورت ہے پر ایڈا زید کرتی ہے کہ نہیں میں ریسٹ نہیں کر سکتی مجھے جلدی اس پلین کو اشارہ کرنا ہوگا ورنہ پلین یہاں سے چلا جائے گا ٹوہ اسے بہت سمجھاتی ہے کہ دیدی زید مت کرو یہ مزاق نہیں ہے بات کی سیریسنس کو سمجھو اتنا رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اب بلکل ٹھیک ہوں پر ایڈا اپنی زید پر اڑیو ہوتی ہے اور تیجی سے اوپر کی آرڈ سن کر کے باہر آتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہاں پلین نہیں ہوتا ٹوہ پوچھتی ہے پلین نہیں ہے نا اب تم کیا کروگی ایڈا کہتی ہے میں نے میپ میں دیکھا تھا کہ یہاں سے ایک میل کی دوری پر ایک گھر ہے میں وہاں جا کر مدد مانگوں گی ٹوہ کہتی ہے ایڈا مہربانی کر کے تم غلطی کو مت کرنا تمہارے وہاں جا کر واپس آنے تک میرا سینڈر خالی ہو جائے گا تم ایک کام کرو کار کی ڈک کی توڑو اور اس میں سے جیک نکالو کوشش کرتی ہوں بہت ہی غلط ٹائم پہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتا ہے اب ٹوہ بینٹی کرنے لگتی ہے کہ پلینز جاؤ اور ڈکی کھوننے کی کوشش کرو جب مدد ہمارے اتنے پاس ہے تو تم ایک میل دور کیوں جا رہی ہو پھر چلا کر ایڈا مان جاتی ہے پھر وہ اپنا ماسک نکالتی ہے پر اب ایڈا کو الٹی آ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک نہیں دو بار فری ایسنڈ کرتی بھی باہر آئی بھی ہوتی ہے کسی طرح خود کو سمبال کر وہ کار کے پاس پہنچتی ہے ایک اور نٹ بھی بھانک رہا ہوتا ہے ایڈا ڈکی کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ اسے توڑ نہیں پھاتی تب اسے لگتا ہے کہ میرا آئیڈیا ٹھیک ہی رہے گا مجھے اس گھر کو ڈھونڈنا ہوگا وہ کار کے اندر سے اس میپ کو نکالتی ہے اور اس میں دیئے گی ڈائریکشن میں ڈھونڈنا شروع کرتی ہے لیکن کچھ دیر میں وہ تھک جاتی ہے اب وہ بہت ہی ٹینشن میں بھی ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس برفلی راستے میں کسی طرح چل کر وہ اس گھر کو ڈھونڈ لیتی ہے وہاں جا کر وہ دروازے پہ نوک کرتی ہے پر لگتا ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا پھر وہ پیچھے کی طرف جا کر دیکھتی ہے پر وہاں پر بھی کوئی نہیں ہوتا لگتا ہے وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں بس اس کا آئیڈیا پھر پھیل ہو جاتا ہے اور وہاں سے میلو تک کوئی دوسرا گھر ہوتا ہی نہیں دعا کی بات سچ نکلی بہت ٹائم ویس ہو چکا تھا ایڈا مایوس ہونے لگتی ہے تب ہی پھر سے اس کے دماغ کی بتی جلتی ہے گھر میں کوئی نہیں تو کیا ہوا گھر کے اندر سے کوئی کام کی چیز تو ملی سکتی ہے ایسا سوچ کر وہ کھڑکی توڑتی بھی وہاں کیچن کے اندر کو جاتی ہے وہاں پہنچتے ہی ایک اور شوق اس کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں ایک کالا اور ڈراؤنا کتہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوتا ہے بند گھر میں وہ شہد ایسی شکار کا انتظار کر رہا تھا وہ ایڈا پر جھپڑتا ہے اور اپنے دانت اس کے پیر پر گار دیتا ہے اور اب ایڈا کو زور سے کھیچنے لگتا ہے ایڈا درد کے مارے چلا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کھیچن میں ایک چاکو نظر آتا ہے وہ اسے اٹھاتی ہے اور سیدھا اس کتے کے سر میں گھسا دیتی ہے اور وہ کتہ وہیں مر جاتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا ایسا سوچ کر وہ شوق میں وہیں بیٹھے اس کتے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جاتا ہے کہ ٹوہ کو بچانا ہے پیر کا درد اسے سہا نہیں جاتا پھر بھی وہ کسی طرح وہاں کے ہر کمرے میں جا کر دیکھنے لگتی ہے پر وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ایک فون بھی نہیں ہوتا پر اس کے نظر ایک لیپ ٹوپ پر پڑتی ہے اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے کہ چلو کچھ تو ملا ہے کچھ تو کام آ سکتا ہے پر وہ اس میں وائی فائی کریکٹ نہیں کر پاتی کیونکہ وائی فائی کی پاسورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جانتی نہیں ایک پرابلم ہو تو سولپ کر لیتی پر اگر اس طرح ہزاروں پرابلم ہو تو بیچاری کیا کرتی وہ بہت سارے پاسورٹ ٹرائی کرتی ہے پر سب پھیل ہو جاتے ہیں فرسٹیشن میں وہ اپنا ماتھا پیٹ کر چلانے لگتی ہے اور وہاں پڑی کورسی کو اٹھا کر پڑک دیتی ہے پھر ذرا ریلیکس ہوتی ہے اور سوستی ہے کہ اس طرح ٹینشن میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پھر وہ جلدی سے وہاں پڑے ایک بورڈ پر لکھنے لگتی ہے ہم اس اسپورٹ پر فنس گئے ہیں پلیس پلیس کو کال کیجئے اور ہماری مدد کیجئے یہ لکھ کر وہ ایک بڑا ایرو مارک بناتی ہے اور نیچے اپنے اس میپ پر رکھ کر اس پوائنٹ پر مارک کرتی ہے جہاں ٹو آف ہنسی بھی ہے پھر وہ پورے گھر میں ڈھوڑتی ہے کہ کہ کوئی لوئے کا کچھ تو مل جائے پر وہاں چھوٹے چھوٹی چیزیں پڑی ہوتی ہیں آخر میں اسے لوئے کی ایک ٹیڈی میڈی چیز ملتی ہے یہ ٹھیک رہے گا ایسا سوچ کر وہ اس کو اٹھا کر باہر باگتی ہے اب کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ وہ کار کے پاس پہنچ گئی ہوتی ہے اس لوگے سے وہ ڈکی کو توڑ در کھولتی ہے اب ہمیں خود اپنا ماتھا پیٹنے کا من کرتا ہے کیونکہ وہاں ایک اور ٹویشٹ ہوتا ہے ڈکی کے اندر جیک وے کچھ نہیں ہوتا اندر ایک سٹیپنی بھی نہیں ہوتی اس کی جگہ وہاں پڑی ہوتی ہے پنچر کو آسانی سے فکس کرنے والی ایزی فکس اس کے رہتے جیک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پنچر والے ٹائر پر اس کا فارم لگا دیا جاتا ہے اور ٹائر کا پنچر بھڑ جاتا ہے اس لیٹیس ٹیکنولوجی پر ایڈا کو خوب گصہ آتا ہے اور وہ ٹوہ پر بھی گصہ کرتی ہے پاگل لڑکی اسے جیک جیک کہہ رہی تھی ڈکی میں کام کی کوئی چیز تو رکھی ہے نہیں اس نے اس طرح اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی فرسٹیٹ ہو جاتی ہے اور بےوس ہو کر رونے لگتی ہے وہ پوری طرح سے ہار کر بیٹھ جاتی ہے دوسری اور نٹ خوب بھونک رہا ہوتا ہے اور شاید کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح بیٹھو مت کچھ کرو کچھ کرو پر ایڈا کو خود پہ جو بھروسہ تھا وہ اب چور چور ہو گیا ہوتا ہے وہ کچھ بھی سوچ نہیں پاتی اسے وہی بچمن کی گھٹنا یاد آتی ہے جب ٹوہ جھیل میں ڈوب گئی تھی اور ان کی موم نے اسے بچائے تھا تب اس کی موم نے کہا تھا کہ ٹوبہ تمہارے بھروسے پانی میں اتری تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو تمہاری ذمہ داری رہے گی تمہیں اس کا دھیان رکھنا ہوگا تب سونی بھی ڈانٹ اسے اب سنائی دیتی ہے اور تب ہی اس میں نہ جانے جوش کہاں سے آ جاتا ہے ایکچلی اسے روتے پہ دیکھ کر نٹ بھی بھوکنا بند کر دیتا ہے پر اب اسے اٹھتے پہ دیکھ کر وہ پھر سے جوش میں بھوکنے لگتا ہے تب ہی ڈا ریالائنس کرتی ہے کہ اس سے ہمائیس ہو کر نہیں بیٹھنا ہے چاہے کچھ ہی ہو جائے اس طرح بیبس نہیں ہونا ہے جب تک جان میں جان ہے تب تک کوشش کرنی ہے اپنی پوری انرجی کے ساتھ وہ وہاں پر رکھے ایک لکڑی کے کھمبے کو کھارتی ہے اس سٹرونگ لکڑی سے پتھر کو ہٹائے جا سکتا ہے ایسا سوچ کر وہ لکڑی اٹھا کر چلتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کتے کے کٹنے سے اس کے پیر میں ایک گہرا گھاؤ ہو گیا ہے اور اس میں خون بھی نکل رہا ہوتا ہے اس حالت میں اگر وہ تھنڈے پانی میں سویم کرنے لگی تو بہت درد ہوگا اسی لئے وہ پہلے فرسٹیٹ کھولتی ہے اور وہاں صرف ایک بینڈج ہوتا ہے تب ہی اسے ڈکی میں پڑے اس ایزی فکس کی یاد آتی ہے وہ جا کر اسے نکالتی ہے اور اس فرم کو لگا کر اپنے پیر پر بینڈج لگا دیتی ہے جب وہ پچھلی بار بہار آئی تھی تو اس نے کار سے دو ایکسٹر آکسجن نکالے تھے اپنا آدھا بھرا سلینڈر بہار چھوڑ کر اس نے ایک نیا سلینڈر خود پہن لیا تھا اور دوسرا ٹوے کے لیے لے گئی تھی وہ آدھا سلینڈر اب بھی وہیں پر پڑا ہوتا ہے وہ اسے نکال رہی ہوتی ہے کہ سلینڈر فسل کر نیچے گڑ جاتا ہے اور ایک پتھر سے اس کا لیور ٹکرا جاتا ہے پر ایڈا کسی بھی ترے اس سلینڈر کو نکال کر رکھ لیتی ہے اب اس کی پیٹ پر ایک سلینڈر ہے جس میں آدھا آکسجن ہوتا ہے اور اس پرانے سلینڈر میں بھی آدھا آکسجن ہوتا ہے تو دونوں سلینڈر کو لے کر ساتھ ہی اس لمبی لکڑی کو لے کر وہ پانی کے اندر کو جاتی ہے نیچے جاتے ہوئے وہ ٹوما سے کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کار کی ڈکی میں جیک نہیں ملا پر میں ایک بھاری اور لمبی لکڑی لے کر آ رہی ہوں اسے اس پتھر کے نیچے دے کر اسے ہٹانے کی کوشش کروں گی تم گھبرانا مت میں بس آ گئی ہوں ایسا کہہ کر وہ تیجی سے جا رہی ہوتی ہے جلدی سے وہ ٹوما کے پاس پہنچ جاتی ہے پھر وہ اس لکڑی کو پتھر کے نیچے گھساتی ہے اور اس سے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرتی بھی چلا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میں زول لگاتی ہوں تم بھی بہاں نکلنے کی کوشش کرو ہاں ایسے ہی ضرور ٹرائی کرو ٹوما پلیز اور کوشش کرو ترنت بہار آ جاؤ تم ضرور بہار آ سکتی ہو بہت دیر کوشش کرنے کے بعد بھی ٹوما بہار نہیں آ پاتی تب ہی ایڈا نوٹیس کرتی ہے کہ اس طرح دم لگا کے ہنسہ کرنے سے اوکشن زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ بات وہ ٹوما کو بتاتی ہے کہ میرا آکشن جلدی ختم ہو رہا ہے اب میرے پاس صرف بیس پرسنٹ بچا ہے ٹوما جواب دیتی ہے تم فکر مت کرو پر کوشش کرتی رہو ایڈا پھر کوشش کرتی ہے اور پتھر ذرا بھی نہیں ہلتا اب اس کا آکشن دس پرسنٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ دوسرا سلنڈر یوز کرنا پڑے گا اس میں پچاس پرسنٹ بچا ہے تب ٹوما اسے دوسرا سلنڈر لینے کو کہتی ہے سلنڈر کو نکال کر دیکھنے پر ایڈا کو پتا چلتا ہے کہ نیچے گرنے سے اس کا ویلوے ٹوٹ گیا تھا اسی لئے اب وہ سلنڈر کا آکشن یوز نہیں کر سکتی اس پر ایڈا پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے اوپر سے ٹوما بھی چلا رہی ہوتی ہے کہ کیا کر رہی ہو ایڈا جلدی سے آکشن لگا دو تب ایڈا اسے بتاتی ہے کہ یہ پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور شاید اس کا ویلوے ٹوٹ گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ منٹ اور چلے گا تب ٹوما کہتی ہے اوکے ٹنشن مطلو تمہیں لکڑی باہر نکالو اور پتھر کے کسی دوسرے سائیڈ میں گھسانے کی کوشش کرو ایڈا سوچنے لگتی ہے لگتا ہے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ٹوما جو ہمیشہ کونڈ رائی تھی تھی وہ بھی اب گھورانے لگتی ہے ان باتوں کو سوچتے ہوئے وہ اس لکڑی کو ایک دوسرے پوائنٹ پر رکھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے یہ اس کا لاس چانس ہوتا ہے اب پتھر نہیں ہٹا پائی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس سوچ کے ساتھ وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتی ہے دو حصے ہو جاتے ہیں پتھر کے نہیں یار لکڑی کے لاس چانس بھی ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اس کا اوکشن لے وال صرف دس پرسنٹ ہوتا ہے ایڈا اب سوچنا بند کر دیتی ہے اور بھگوان بھرو سے بیٹھ جاتی ہے پر ٹوہ اب بھی نیکسٹ آپشن سوچنے لگتی ہے ایکچلی ان کے ڈائیونگ سوٹ میں ایک پریسر بیک جیسی چیز ہوتی ہے جو اوکشن بھننے پر پھول جاتا ہے اس بیک کو پتھر کے نیچے والے گیپ میں سیٹ کرنے سے پتھر کے ہلنے کے چانس سے اب ٹوہ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایڈا کو بتاتی ہے ایڈا چلاتی ہے سپاپ ایڈیا ہے وہ اس پریسر بیک کو نکال کر پتھر کے نیچے سیٹ کرتی ہے اور اس میں اپنا بچاوہ آکشن بھننے لگتی ہے پر لگتا ہے کسمہ تیڑا کے ماتے پر رف نوٹ بک بن گیا ہے یہ لکھا اور مٹا دیا اس پریسر بیک میں چھید ہو جاتا ہے اور پورا آکشن باہر نکل رہا ہوتا ہے اب اس کے پاس صرف پانچ پرسنٹ آکشن ہوتا ہے کچھ نہ سوچنے پر ایڈا رونے لگتی ہے پھر وہ ٹوبا سے کہتی ہے اب ایک ہی راستہ ہے میں پری ایسنٹ کر کے اوپر جاؤں گی اور باہر کسی سے مدد مانگوں گی کسی بھی طرح تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میں یہی تبارے ساتھ مر جانا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ فوٹ کر رونے لگتی ہے تب ٹوبا کہتی ہے جو تم سوچ رہی ہو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا تم آلڈی دو بار پری ایسنٹ کر چکی ہو اور ایک اور بار کروگی تو بلکل مر جاؤگی اس کے بجائے تم میری بات سنو میرے پاس پندرہ پرسنٹ اوکسیجن ہے جب تک تمہارا اوکسیجن چلتا ہے تم میرے ساتھ ہی رہو پھر میرا اوکسیجن سرینڈر لے کر تم باہر جاؤ کم سے کم تم زندہ بست ہو جاؤگی یہ ایک بہت ہی ایموشنل سین ہے جہاں دونوں اپنے بیچ کی ریلیشنشپ کی گہرائیوں کو سمجھ لیتی ہیں دونوں گلے مل کر رونے لگتی ہیں اور کرتی بھی تو کیا کرتی انہوں نے سارے اوپشن ٹرائی کر لیے تھے پر ٹوہ کا سوچنا ہی سہی تھا ایک ہی کوک سے جرم لے کر ساتھ ساتھ بڑے ہو کر اتنی مشکل سچویشن میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے کر الگ ہونا بہت ہی دردناک ہوتا ہے وہ مانس سے بھی بہتر فیلنگ ہوتی ہے اب اڈا کا اوکسیجن زیرو پرسنٹ پہ آ جاتا ہے تب ٹوہ اپنا اوکسیجن مانس نکال کر اڈا کو دے دیتی ہے جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو تمہیں لے کر اوپر جاؤ تم زندہ رہو گی یہی میرے لئے بہت زیادہ ہے پر اڈا جسے ہمیشہ اپنی بہن کی فکر رہتی ہے وہ اس طرح اسے چھوڑ کر تھوڑی نہ جائے گی ٹوہ اس کی ذمہ داری ہے اپنی مان کے یہ شبد وہ کبھی بھی نہیں بول سکتی وہ من میں ٹھان لیتی ہے اور ایک گہری سانس لے کر اوکسیجن ٹوہ کو واپس کر دیتی ہے اور اسے ماسک پہن لینے کا اشارہ کرتی ہے پھر وہ پھر ہی ایسینٹ کے لئے تیار ہوتی ہے ٹوہ نیچے سے چلاتی ہے کہ مت کرو اب میرے لئے رسک لینا بیکار ہے وہ اڈا کو کچھ سنائی نہیں دیتا وہ اپنے ڈائیونگ سوٹ اتار دیتی ہے اور صرف اپنے شریر کے اوکسیجن کے بل پر لگاتار سم کرتی بھی اوپر چلے جاتی ہے وہ بیچ میں کسی بھی پوائنٹ میں رکتی نہیں کٹ کر کے باہر اڈا کو دکھاتے ہیں جس کے ناک اور موہ سے خون نکل رہا ہوتا ہے وہ پانی سے باہر نکل کر ہیلپ ہیلپ کر کے چلانے لگتی ہے اپنے آخری سانس تک وہ کوشش کر لینا چاہتی ہے پر مدد کے لئے وہاں ہے کون یہ سوال ہمارے مند میں اٹھ رہا ہوتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتی ہے اور ہلی بھی نہیں پاتی اتنے دیڑ سے نٹ لگاتا اور بھوک رہا ہوتا ہے اب وہ بھی چپ ہو جاتا ہے ایڈا سے اب بیٹھا بھی نہیں جاتا اور وہ لیٹ جاتی ہے اور نٹ کو دیکھتی بھی کہتی ہے نٹ تم بھی ہار مان گئے تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہی پنچر تھی کرنے والا ایزی فکس پڑا ہوتا ہے اب بیگراؤنڈ میوزک کا والیوم بڑھنے لگتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایڈا اب کچھ کرنے والی ہے وہ اٹھتی ہے اور اس ایزی فکس کو ہاتھ میں پکڑتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیتی ہے پھر وہ پانی مجاتی ہے اس پتھر کی وزن کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی نیچے ٹوہ کے پاس پہنچ جاتی ہے ایڈا اسے ایزی فکس دکھاتی ہے اور اس کے چہلے کا ایکسپریشن بتاتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے ایزی فکس ہی کافی ہے یار ٹوہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تب ایڈا جھڑ سے ٹوہ کا اوکجن لے لیتی ہے پھر وہ اس ایزی فکس سے تھوڑا فارم نکالتی ہے اور پتھر کے نیچے پڑے ہوئے پریسر بیک پر لگاتی ہے ایزی فکس سے اس بیک کا چھلے بند ہو جاتا ہے ایڈا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آکجن بڑھتی ہے اب بیک بلون کی طرح پھونے لگتا ہے اس کے پریسر سے پتھر ذرا اوپر اٹھنے لگتا ہے ایک اور ایڈا اپنے کوشش جاری رکھتی ہے اور دوسری اور ٹوہ اپنے شریر کو کسی طرح موڑ کر پچکا کر وہاں سے نکل جاتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو شکرے دونوں بہنیں بچ گئی اور ویڈیو بند کر دیتے ہیں تو بلکل غلص سوچ رہے ہیں میری دکان بند کر ماؤگی کیا پیکچر ابھی باقی ہے دوست ایڈا اور ٹوہ دونوں بھی آپ ہی کی طرح خوش ہوتی ہیں اور پانچ منٹ کے لیے آکجن بھی ہوتا ہے دونوں ریلیکس ہو کر اوپر کی اور سویم کرنے لگتی ہیں پر اب دیکھنے والوں کو آکجن ختم ہونے والی بات ہو جاتی ہے ایڈا نے تین سے زیادہ بار فری ایسنٹ کر لیا ہوتا ہے اس لیے اب وہ لگ بگ بہوش ہو جاتی ہے سویمنگ کرنا تو دور کی بات تھی وہ دھیرے دھیرے نیچے جا رہی ہوتی ہے تب ٹوہ کہتی ہے فری ایسنٹ کرنے سے ایسا ہونا نورمن ہے پر اب تمہیں ذرا بھی نہیں ہلنا ہے اٹلیسٹ آدھے گھنٹے کے لیے تمہیں آرام کرنا ہے ایڈا کہتی ہے ابھی بھی تم مزاکی کروگی کیا پانچ منٹ کا آکجن بچا ہے اور تم کہہ رہی ہو آرام کرنا ہے ٹوہ سچ مچ بریلینڈ ہوتی ہے اور وہ اسے اس جگہ پر لجاتی ہے جہاں وہ پہلے گئے تھے وہی پتھر اور پانی کے بیچ کی کھالی جگہ جہاں ٹوہ اور اس کی ماب نے اپنے انیشیلز لکھے تھے اب ایڈا اور ٹوہ پانی کی تہہ پر نیچے زمین کے بیچوں بیچ ہوتے ہیں یعنی پانی کی تہہ سے ٹھیک پچاس فٹ کی گہرائی پر ہوتے ہیں لیکن اس کے موہ اور ناک سے خون بیرا ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے ٹوہ یہاں آدھا گھنٹا کیسے رہ سکوں گی اس جگہ پہ آکجن بھی بہت کم ہوتا ہے میں سویم نہیں کر پاؤں گی میری بات مانو تم اوپر چلے جاؤ یہاں سے بچ نکلو اب سچویشن الٹا ہو جاتا ہے جب ٹوہ فنسی بھی تھی وہ بھی ایڈا کو وہاں سے جانے کو کہہ رہی تھی اور اب ایڈا فنسی بھی ہے تو وہ ٹوہ کو جانے کو کہہ رہی ہے ٹوہ کہتی نہیں میں اس طرح ہار نہیں مانوں گی پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ پوچھتی ہے تم نے نیچے ایک سینڈر چھوڑ دیا تھا نا یاد ہے اس کا ویل بھی ٹوڑیا تھا رائیڈ اگر ہم اسے توڑ دیں تو اس کا آکجن ہمارے کام آ سکتا ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ چل سکتا ہے اس آئیڈیا کو تو ایڈا بھی انکار نہیں کر پاتی یہ سچ موچ ایک برلینڈ آئیڈیا ہوتا ہے ویل بھ کے ٹوڑنے سے اس میں ٹیوب نہیں جوڑی جا سکتی پر اسے توڑا ضرور جا سکتا ہے یہ ہوتا ہے سائنٹیفک دماغ ٹوہ تورانت اندر کی اور ڈائیو کرتی اور سیدھا اس سینڈر کو اٹھاتی ہے پانچ منٹ میں سینڈر لے کر واپس آ جاتی ہے اتنے میں ایڈا کا آکجن بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے تب ٹوہ کہتی ہے آکجن ختم ہونے والا ہے یہ لاسٹ چانس ہے اس سینڈر کو نیچے لے جا کر توڑنا ہوگا اپنی بری حالت میں بھی ایڈا کو پتا ہوتا ہے کہ ٹوہ کیا کہنے والی ہے دونوں ایک دم سپا بہنیں جو مل کر کام کرنا جانتی ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی دونوں سینڈر کو نیچے لے کر جاتی ہیں اور ایک پتھر سے اسے مار کر توڑ دیتی ہیں وہ سینڈر فٹتا ہے اور سارا آکجن کہا جائے گا ہاں سیدھے اوپر جائے گا اوپر کی کھالی جگہ میں آکجن بھننے لگتا ہے دونوں اوپر آ جاتی ہیں تب ہی ان کے چہرے کی خوشی اور ہنسی دیکھنے لائک ہوتی ہے we did it یہ کہہ کر وہ دونوں چلانے لگتی ہیں اور گلے ملتی ہیں لیکن حد سے زیادہ ہلنے ڈننے کی وجہ سے ایڈا کے مو سے اور ناک سے پھر سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے ٹوہ اپنے مو سے آکجن دیکھ کر اسے بریج کروانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہت دیر کوشش کرنے کے بعد وہ اسے کھینچتی بھی وہاں سے نکالتی ہے پھر کسی طرح اسے ساتھ لے کر سم کرتی بھی اوپر پہنچتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ بندیرہ ہو گیا ہوتا ہے اور ایڈا کا سر اپنی گودھ میں لیے ٹوہ آکیلی وہاں بیٹھی ہوتی ہے ایک اور آگ جل رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پانے کے اوپر ایک ہیلیکوپٹر چکر لگا رہا ہوتا ہے ٹوہ اسے دیکھ کر ہاتھ لانے لگتی ہے ٹوہ کو دیکھ کر وہ ہیلیکوپٹر ایک کی جگہ پر سٹینڈ بائی کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایڈا کی آنکھوں کو دکھاتے ہیں اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہے پھر کیا ایڈا اور ٹوہ دونوں ہی بچ گئی تھی ٹوہ پیار سے ایڈا سے لپڑ جاتی ہے اور دونوں خوشی کے آنسو بہانے لگتے ہیں کٹ کر کے اس مووی کا ٹائٹل بریکنگ سرفیس ڈال کر مووی یہاں ختم ہوتی ہے کمنٹس میں بتائیے کہ یہ مووی آپ کو پسند آئی اور دوستو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے موسیقی